اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس ایکینڈا فرانس اٹلی ناروے بیلجیم ساؤت افریقہ آسٹریلیا نیو یاک بنگلہ دیش نیپال سعودی عربیہ دوائی جہاں سے بھی لوگ ہمیں سنوڑے ہیں سب کو کہیں گے جناب اسلام علیکم اداوز ہے نمستے اور سیسیا کار میں ہوں زاہد خان دیسیٹوس کی طرف سے اور آج کی ویڈیو انتہائی ڈیسنٹ اور انتہائی موضب ویڈیو ہم نے بنانی ہے کوئی اس میں ہم نے کسی کے بارے میں کوئی گالی کلوچ کوئی کسی کے بارے میں غلط بات ہم نے نہیں کرنی کیونکہ کچھ انتہائی موزز لوگوں نے آج بڑی ہی موزز قسم کی ویڈیو ڈالی تو میں نے ان کی اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے سوچا کہ یار زاہد خان بلکل بات ماننی چاہیے کسی بزرگ کی کوئی بڑے بندوں کی ہے بلکل آپ کو اچھے طریقے سے کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے بات تو اس کی بات کو سمجھنا چاہیے تو جناب آج کی ویڈیو میں راوٹ پنڈی کی انتہائی موزز خاتون بے بو سنڈی جی نے بڑے ہی پیارے انداز میں بڑے ہی دیمے انداز میں مجھے اپلی شیٹ کیا کہ جی زاہد خان نے جو بھی فیصلہ کیا وہ بڑا ہی اچھا کیا تینکیو سو مچ اور انہوں نے ڈیڈی بھائی کو ان کی پیشلی وائف کو لے کے ایک تو باتیں کی بڑے ہی موزز انداز میں بڑی موزز باتیں کی انہوں نے تو مجھے ظاہری بات ہے توجب ہوتا ہے حیرانگی ہوتی ہے شاکٹ ہوتا ہوں کہ یار یہ کون لوگ ہے یہ کہاں سے آ جاتے ہیں جو اتنی موزز باتیں کر رہے ہیں جو عزت کی باتیں کر رہے ہیں جو وقار کی باتیں کر رہے ہیں تو ہیر ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ یہ وائٹی کے اوپر آ کر اتنا بڑا مو لے کے اور بڑے ہن طریقے کے ساتھ ہے اسلام علیکم آڈینس ویورز کیسے ہیں میں آپ کی اپنی بیبوں کی روشنی اور میں آپ کو آج یہ بات بتاتی ہوں کہ میرے پاس آج چار بچیاں اور آئی ہیں ان چار بچیوں کو میں نے کن کن جگوں سے کھریدا ہے کتنے میں کھریدا ہے یہ میں جا کے آپ کو آگے بتاؤں گی ابھی یہاں سے بات کرتے ہیں کہ یہ بچیاں بڑی کمال کی ہیں اور ان کا ریٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جس کو پی جائی ہوں گی وہ مجھ سے رابطہ کرے اور جو ایک ہی ٹائم میں دو بچیاں لے گا یا تین بچیاں لے گا ان کو ہم 30% آپ بھی دیں گے اور یہ بات میں جوڈری صاحب سے پوچھے بغیر بتا رہی ہوں اچھی بات کرتی ہیں یہ بہت معزز بات کرتی ہیں اور ایسی باتیں آپ کو سوٹ بھی کرتی ہیں شرافت کی باتیں آپ کے موہ سے بڑی اچھی لگتی ہیں تو جہاں تک میرا کی حال ہے کہ آپ بچے بھی وہ تارتی ہو جو انڈر ویئر نہیں بہنتے آپ کا لیول آپ کی چوئیس بڑھ خوبصورت ہے اب آپ یہ پوچھ دو گے کہ زائد بھائی نے کیسی بے تکی بات کی کہ بچے بھی وہ تارتی ہیں یہ اور جو انڈر ویئر نہیں بہنتے ہاں تو صحیح کہہ رہا ہوں نا دیکھیں کہ اس کے ایکس خامن کے بھائی نے منشہ صاحب نے اس کے ساتھ کچھ کیا برا بلا جو بھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بدلا کیسے اٹھانا کہ اسی کے بچے کو گھر میں رکھ کے اس کو اوپر رات کو اس کے کمرے سے اٹھا کے اوپر لے جاتی تھی تو یہ میری اس بات کا جواب ہے بے بچی کو اور بے بچی آپ کے موں سے یہ باتیں بالکل عزت کی وقار کی سوٹ نہیں کرتی محضرت کے ساتھ جو دھندہ ہے بے شک گندہ ہے لیکن آپ کا وہی ہے وہی رہنا ہے جو آپ نے رابعہ نام کی بچی کے ساتھ لاسٹ ایم بھی یہ جو دگردلے آپ کے پاس ٹریننگ لینے کے لیے تھے جو آپ نے ان کو وہ بچی پروائیڈ کی اس کا بھی مجھے پتہ ہے اگر آپ اجازت دو تو آپ لوگوں کی ماں و بینوں کی پکچنیں وائرل کر رہی ہو اگر آپ اجازت دو اگر آپ سے میں جان کی امان پاؤں اگر میں اپنے الفاظ کی شما کرنا چاہوں تو اگر آپ کے چرنوں کو چھونے کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی آئیس وائلی آئس پی تیوئی کی ویڈیو اگر آپ کہتی ہو تو میں وہ لگا دیتا ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو اچھا اس کے بعد جو آپ کا بچہ بچیوں کے ساتھ گندی اور فاشہ ارکتیں کر رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی لگا دوں یعنی دیکھیں میں صرف آپ سے پوچھنے کے بعد یہ سارے ارکتیں کروں گا ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ ستارہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں سلمہ کے لیے آپ لڑ رہے ہیں ذاتی دشمنی ہماری آپ سے آپ کوئی نہیں ہے ایک دوسرے سے کوارڈینیشن کر کے ہم ویڈیو بنایا کریں گے اگر آپ اجازت دیں اگر آپ برا نہ منائیں تو میں یہ غلطی کرنے کی گستاخی کرنے کی جناب ہمت چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو کہ جو آپ کے دھندے ہیں جو کتنی جوہوں پر آپ نے لڑکیاں بیچی ہیں کتنی جوہوں سے آپ نے کھرید دی ہیں ایونکہ آپ نے سکی بانجی کو بھی آپ نے نہیں بخشا اور جس بہن کو آپ بہن بہن کر کے ساتھ لے کے گومری ہوتی ہے اس کی بچی کے لئے بھی آپ کی اس قدر پاگل ہوئی ہوئی ہو کیونکہ وہ اپنے حرامی پلے کے ساتھ آپ اس کا نکاح کروا کے اس کو بھی آگے یوز کرنا چاہ رہی ہو لیکن اس کی عمر دیکھیں اپنے بچے کی کھوتے کی عمر دیکھیں کچھ خیال کریں مشروع دی رہا ہوں آپ کو آگے آپ کی مزدی ہے آپ کا ذاتی گا رہا ہے آپ کا ذاتی چکل ہے آپ کا ذاتی کوٹ ہے ہم تو اس میں کوئی خاص اس کی متاخلت نہیں کریں گے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے آپ سے صرف بیسے بات کر رہا ہوں آپ سے اور جہاں تک بات ہے آپ نے جو ہماری بہنوں کی پکچنیں لگائیں ہیں تو اس کا ہم آپ کو برپور طریقے سے جواب دیکھ رہے ہیں دیکھ لیں میں نے کوئی بھی بتمیزی نہیں کی کوئی بھی گالی کلوچ نہیں کی جیسے آپ نے چاہا میں نے ایسے ہی اچھا ریاکشن دینے کی کوشش کی جس طرح آپ نے سونیا بین کی اور بردہ بین کی پکچر کو ملتانی سسٹر کا نام لے کے وائرل کرنے کی کوشش کی ہے یا آپ نے آپ کو بڑا سوپر سٹار بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جان کی امان پاؤں تو ایک بات بولوں کہ بہت جلدی آپ کو بزری یا کرین اٹھا کے ایف آئی اے کی گاڑی میں ڈال کے انشاءاللہ کریچی لے کے جائیں گے اور راستے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے آپ کو پد مارنے کے لیے بھی پروپر ہم سپیس دیں گے ہم آپ کو گاڑی سے اتاریں گے آپ بشاک پتم پتم کریں جو گاند آپ نے مارنے ہوتا ہے وہ ہم آپ کو ٹائلٹ دیں گے کہ وہاں پر جا کے ماریں وائٹی کے اوپر ہم آپ کو گاند نہیں مارنے دیں گے کیونکہ آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کرتا جاؤں کہ یہ جو ستارہ یسین کا ابھی ریسنڈلی کریچی کا کیس ہے اس میں 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 انوالد ہوں ساجد بھائی کے ساتھ کوارڈینیشن کے بعد ابھی اس کیس کے لیے میں بلکل کریچی جا رہا ہوں اور آپ کو وہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نہیں جا رہے کہ آپ اپنے چرن وہاں پر لے کے آئیں ہم آپ کو یہاں سے گسیٹ کے لے کے جائیں گے اسی میں مزا آتا ہے جب آپ کو گسیٹیں گے تو میں سوچ رہا ہوں کہ مری روڈ کی یا اسلامباد ایکس پریکس کا کیا حال ہوگا کتنے گھڑے پڑیں گے آپ کی بے تحاشا سنگم جیسے خوبصورت جسم کو جب ہم وہاں پر دروک رہے ہوں گے فائے والی لیڈیز تو کتنا مزا آئے گا بہت انجوائی کریں گی آپ بھی آپ کی بھی چتروں کے اوپر کچھ نشان پڑنے چاہیں گے ہم بھی یہی جا رہے ہیں کہ کچھ ایسے نشانات آپ کے باڈی کے ایسے پارٹس پر رہیں جن کو آپ خود بھی نہ دیکھ پائیں کوئی اور ہی دیکھے کیونکہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے چودری تو دیکھے گا اور چودری بھی پتہ نہیں میرے خیال میں آپ کے ساتھ کہ کس پوائنٹ ایسے وہ غریب کا بچہ پھنس گیا آپ کے ساتھ ہے اچھے بھلی اس کی شادی اس کی جوان بچی ہیں اور وہ آپ کو اچھا مشروع دیتا ہے کہ بیبو یہ جو تم تمہیں جب اس نے ایک عدد کوٹھا بنا کے دیا وہ تو تمہیں اس نے بولا بھی تھا کہ بی بی کوٹھا چلا یا وائٹی چلا یا کوٹھا چلا اب تم نے دونوں بزنسیں ایک ساتھ شروع کیے تو مسئلہ تو بن ہے یہ تو پرابلم تو بن نہیں ہے کہ جب وائٹی پی ہوگی تو تمہارے چکلے کی باتیں بھی وہاں پر کھلیں گی اب تمہارے چکلے کی باتیں کہاں سے کھل رہیں گے یہ لاہور سے کھل رہیں گے میں کیا کروں اب آپ کو اب آپ پریشان ہو جائیں گی کہ زاہد خان تو اچھی بلی اسٹیٹمنٹ دے کہ آپ نے شگر کا کلمہ پڑھا ہوگا کہ چلو یار اس سے تو جان جھوٹی یہ بندے کے پاس پتہ نہیں میری پریوٹ چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں ہم نے آپ کی پریوٹ سپارٹس بھی دیکھے ہوئے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں اور یہاں پر مارڈنز کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو عورت آپ کے سامنے اتنا بڑا مو لے کے آتی ہے بسیکلی اس کا اصل نام اختر علی ہے اختر علی ولد نامعلوم اس کا پورا نام ہے یہ بسیکلی ایک عدد خزرے کو رپیئر کیا گیا یہ عورت نہیں ہے آپ کو یہ کس انگل سے عورت لگتی ہے مجھے صرف اتنی بات بتائیں مو سے گردن اس کی این نہیں ہے بغیر گردن کے یہ ایک ایسی فاشا قسم کی عورت ہے یہ دنیا میں رڑک کے آگئی ہے ٹھیک ہے یہ غلطی سے سلپ ہو گئی گر گیتی اوپر سے نیچے اور سیدھی آکے زمین پر گر گیا اور پھر یہ چال پڑی ہے بغیر تیخوام کرنے کے لیے کیونکہ اس کا دندہ یہ ہے جو عورت لڑکیاں سپلائی کرتی ہے جو عورت پرکسٹیوٹ سپلائیر ہے جو عورت کوٹھا چلاتی ہے جو عورت لڑکیاں رات کو لوگوں کی انجوائے کرنے کے لیے پیسے لے کے بیج دی ہے اب امیجن کریں کہ اس عورت کے مو سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عزت کی بات کرے گی وہ یا کسی عزت کی کسی عورت کی عزت کا خیال کرے گی آپ کو لگ رہے ہیں یعنی کس پوائنٹ ایو سے آپ کو یہ عورت لگ رہی ہے جیسے یہ ویڈیو کے لیے اپنا کیمرہ اوپن کرتی ہے تو یقین کرو کہ قراہت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے عجیب صاحب فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے یعنی یہ جو دھندہ کر رہی ہے اس دھندے کے پوائنٹ او فیوس ہے یہ اس سے بھی بڑا گندہ دھندہ بائٹی کے اوپر کر رہی ہے وہ تو چلو توائف ناشتی ہے تو اس کی مجبوری ہوتی ہے پرسٹیچوٹ جیس اپلائی کرتی ہے تو زیاری بات ہے اس کا دھندہ ہوگا اس کا خاندانی کام ہے یہ کبھی بھی اس دھندے کو نہیں چھوڑ سکتی یہ کبھی بھی اس کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ جن لوگوں کو حرام کھانے کی عادت بن جاتی ہے وہ کبھی بھی نہیں جاتی ڈیڈی کے ساتھ جو اس نے ابھی پنگا لینے کی کوشش کی یہ بردہ کے ساتھ ہے اور سونیا کے ساتھ ہے اور اوپر سے باتیں یہ کر رہی ہے کہ زائد کھان گالی کو پرموٹ کر تو تم نے جو اپنے ٹھوکو کی کمیونٹی لگائی تھی وہ نیکی کے کام دم نے کی ہے اب تو تم نے اپنے ٹھوکو کی ویڈیوز روز لگانی ہے ہم تو کیریل لگا کیونکہ ہم نے ابھی تم کو اس سے بھی زیادہ گندہ کرنا ہے اس سے بھی گلیز گالیاں جو تم نے اپنی وائی ٹی کے اوپر اپنی کمیونٹیس میں لگائی ہیں اس سے بھی گندی گالیاں ہم نے تیری ذات کو دلوانی ہے اور اس قدر دلوانی ہے کہ تیری روح پڑھ جائے گی وائی ٹی کے اوپر بیٹھنا ہے تو دل اور جگرہ بڑا کر کے بیٹھنا پڑتا ہے اور ہم نے کیا ہوئے اب تمہارا دیکھنا ہے کہ تم کس حد تک ہمارے دیئے ہوئے جو توایف ہیں ان کو کیسے قبول کرو گی کیسے حضم کرو گی گریچی تو تم نے جانا ہے اس ایف آی آر میں تو تم نے آنا ہے یہ ایک لاحہ ہے ایک قانون ہے اس قانون سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا میں تمہیں بول رہا ہوں پہلے کیس میں میں ویکٹم نہیں تھا لیکن ابھی ویکٹم نے کیس آپ کے اوپر کیا ہوئے یہ بھی پراسس میں ہے یہ بھی تجھے بڑی چل دی بریکنگ نیوز ملے گی لیکن یہ جو ہے نا یہ فوری ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی دنوں میں ہو جانا ہے بھڑک لے فودک لے ویڈیو تو تم نے ڈلیل کر دی پچھلی اتنی تیری اوقات تھی اتنی تیری ورد تھی کیونکہ تیرے بڑے دنے بولا ہوا کہ بی بی یہ کٹ لیکن تم نے ایک نہیں لگائی کیونکہ تیرا گزارہ نہیں ہوتا گالی کھائے بغیر تیرا گزارہ نہیں ہوتا بیستی اپنی ذات کی کروائے بغیر تیرے دندے میں نے ایسے کھولنے ہیں نا وائٹی کے اوپر ایسے میں نے تیرے کریکٹر دکھانے ہیں نا لوگوں کو جو تجھے پتہ ہے اور تجھے پتہ ہے کہ تیرے جو دندے تیرے جو کارنامے ہیں جو مجھے بندہ پچھا رہے ہیں یہ کون ہے یہ تجھے بھی پتہ ہے اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اچھی چیزیں اور جینمن چیزیں بجوارہ ہیں خاندائد کے پاس اگر میں نے تجھے آوائٹ کر دیا تک کچھ دنوں تو میں نے کہا شاید انسان بن گئی ہے تم وہی جنگلوں میں بیہ سپانی میں گئی ہوئی تھی میں نے کہا شاید نامر بلاغن کی طرف آگئی ہے اس کو اکل آگئی ہے شعور آگئی ہے لیکن نہیں تیری جیسی عورتوں کے وادی بھائی نے ٹھیک کہا تھا کہ جب کوئی مردہ مرتا ہے تو اس کے انگوٹھے باندے جاتے ہیں لیکن تیری جیسی عورتوں کے گوڑے باندے جائیں گے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ساری کمائی ان گوڑوں کے بیج میں سی آئی ہے ساری زندگیوں سے گوڑے ہی باندو اس کے اور اندر کرو قبر یاد رکھ موت یاد رکھ کہ انسان نے مر جانا ہے قبر میں چلے جانا ہے خدا کو بھی تم نے حساب دینا ہے کچھ خوفے خدا کر یہ جو تم نے ٹھیکہ لیا ہوئے اس طرح کی ویڈیو سے اس طرح کی پکچریں لیک آؤٹ کرنے کا یہ تیرے حق کے لیے بہتر نہیں ہے اب میں بھی تجھے ایک اچھا سامنشورہ دے رہا ہوں انسان کی بچی باند کسی سنڈے کی بچی نہ باند سیدھے سیدھی رہے اچھی ویڈیو بنا اچھا کونٹینٹ لے کیا اچھا ریاکشن دے تمیز کے دارے میں دے یہ عورت کہا کیا پاسٹ ہوگا کیا حال ہوگا کیا فیوچر ہے یہ ہمیں سارا پتے ہیں لہٰذا غلط فہم یہ نہیں بات دے دعاوں میں یاد دکھے گا آپ کو بات بوری لگی اور تم مالزد پاکستان زندہ بات ہے